ادان و اقامہ میں سے حق ہی ہے آج کے لئے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب مشترکہ باری دو نمازوں کو پہلے پر ادا کریں اگر پہلی نماز کے لئے اعلان کرنی ہو تو پہلی نماز کے لئے ادا ساخت ہے مسئلہ مشترکہ باری نمازوں میں دو ہونے اور حصر مغرب اور اشاہ ہیں ان کے افتاد مشترک ہیں تو اگر پہلی نماز کے لئے اور ہم اس طرح پڑھتے ہیں زہرین ایک ساتھ پڑھتے ہیں یقیبہ دیگہی کسی طرح مغربین بھی یقیبہ دیگہی ہم لوگ ایک ساتھ پڑھ دیتے ہیں تو پہلی نماز کے لئے اگر ازان کہی وہ مثلا زہر کی نماز کے لئے یا جماعات کے لئے آپ نے ازان کہی ہے کسی طرح مغرب کی نماز کے لئے آپ نے ازان کہی ہے یا معلیم کی باجمعات نماز کے لئے ایزان کہی گئی ہو تو دوسری نماز کے لئے بار باری نماز کے لئے ایزان ساکت ہے اور ایزان نہیں ہے بشرط ایک دولوں نمازوں کے دردام فاصلہ نہ ہو مقدین و اوشیاء میں فاصلہ نہ ہو تو اب زہر کے لئے ایزان کہی گئی ہے ایزان صاحب ہے یہ قامہ مستخاب ہے آدان میں مصطحب نہیں ہے اور اسی در مغرب کے لئے اگر آدان کہی گئی ہے تو عشاء کے لئے آدان ساقب ہے ایک عام مصطحب ہے آدان نہیں ہے اس کے لئے تو سؤال یہ ہے کہ کیا نوافر اور تحقیبات فاصلہ بیدہ کر لیتا ہے اگر زہر اور عصر کے درمیان تحقیبات پڑھنی جائیں یا نوافر کی نوافر آپ نے آدھا کی مثلا زہر کے بعد آپ نے عصر کے نوافر یا دوسری کچھ اور نمازیں آپ نے درمیان میں نافر کی نمازیں پڑھے مغرب کے بعد چار اکار نمازیں جو ہیں نافر رہی مغرب آپ نے آدھا کی تو کیا یہ فاصلہ ہے کہ آدان ساقب نہ ہو یا یہ فاصلہ شبان نہیں ہوا حضرت آیت اللہ مقارب شیرازی اور حضرت آیت اللہ سیستانی ان دونوں کا پتوہ یہ ہے کہ نوافر سے اور تحقیبات سے فاصلہ حاصل نہیں ہوتا یہ فاصلہ نہیں ہے تو حتما ان کے مخضردین کے لئے چاہیے کہ وہ عصر کی نماز کے لئے اور اشار کی نماز کے لئے آذان نہ کہیں آذان ان کے لئے نہیں ہے مصطحب نہیں ہے مشروع نہیں ہے حضرت امام قمینی نے فرمایا ہے کہ فاصلہ حاصل ہو جاتا ہے تو ان کے مخضردین اگر بیچ میں دمجبت وغیرہ جس بھی وغیرہ مصطحب نوافر وغیرہ پڑھ لیا تو دوسری نماز کے لئے وہ آذان کہہ سکتا ہے جو ہیں یا امام قمینی لیکن حضرت امام قمینی نے پھر بھی جو ہیں فرمایا ہے کہ احتیال یہ ہے کہ جب بھی زول عصر مارو اشار پر ایک سار پڑھے تو آذان ترک کرے یعنی عصر کے لئے اول اشار نے احتیال کیا ہے اب ان کے لئے بھی بہتر یہ ہے کہ دوسری نمازوں کے لئے عصر اور اشار کے لئے آذان نہ کہیں دوسرا مسئلہ عصر اور رقامت کے جملوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر معمود سے زیادہ فاصلہ آجائے تو ضروری ہے کہ دوبارہ جائے وہ عصر اور یقعہ نہ ہو کہ اس کے بعد توہید کی گواہی رسالت کی گواہی وغیرہ ان میں فاصلہ زیادہ نہ لائے کہ دوسرا جملہ جب ہاں کہیں تو ایسا لگے کہ یہ پہلے جملے کا حصہ نہ ہو یہ زیادہ فاصلہ اس طرح سے کم از کم سننے والے کو احساس ہونا چاہیے کہ مسئلہ آذان دی جا رہی ہے بیٹ میں زیادہ فاصلہ ہو تو آذان فاطل ہو جائے گی دوبارہ کہنا پڑھے گا حضرت احمد رسول خدا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ فرمادہ من ادن اربعی نعام محتسبا اگر وہ شخص للہ للہ چالیس سال آذان کہے چالیس سال با جماعت نماز آذان کرتے ہیں اور آذان دے دیتے ہیں ضروری نہیں جمازنے پہ آپ اپنی نمازوں میں کر جا کر یا پھر باہر والی آذان یا جماعت کے بھی آذان چالیس سال آذان کہیں چاہے اگر جماعت ملے جماعت میں کہیں جماعت نہ اپنی نماز کے لئے چالیس سال اگر آذان دے وہ بہت تصویل آذان لے آذان کہیں خدا آول خیامت کریں اس طرح سے اٹھائے گا اسے خیامت کے لئے جب سور مونکا جائے گا اس کے بعد سب مریں گے دوسرا سور مونکا جائے گا اس کے بعد سارے لوگ اٹھیں گے اپنے اپنے خبروں سے تو اس خدا آول اس بندے کو جس نے چاریس سال آذان دی ہے اٹھائے گا اسے جو ہیں خدا آول اس کے لئے جو ہیں چاریس صدیق کے آمال اس کے لئے لکھے ہوئے ہیں ایک صدیق شخص صدیق میں کون کون ہیں اولیاء الہی مثلا یہ صدیق ہیں مثلا کم ترین صدیق میں ہمارے بقاہ کو شامل کریں کم ترین وہ صدیق ہیں جن کا ایمان بھی گفتار و قرآن سب سچ ہیں صدیق ہیں راست روح ہیں راست عمل ہیں جن کے اخلاق قرآن و سب درست چالیس ایسے افراد کے عمال اس کے لئے مدابند العالم دکھ کرتا ہے عمال مبرور متقبل وہ بھی تمام عمال اس کے قبل شداؤ ہوں حضرت جمع راہیم نے سمائے کہ مجھے پتا ہوں تو میرے ایک نماز قبل ہو گئی الائک رجال نماز قبل ہو چکے انسان نہیں معلوم کہ اس کے پڑھ لیتے ہیں بیت دعا کردن ستو ورد دربند ان مواز شنید یا شنید ہم پڑھ لیتے ہیں جس ہمارے وزی ہوئے اس کے بعد خدا کوئی دعوان اس بندے کے چالیس سال ازانتی ہے مقبول عمل تمہارے لئے چالیس دے لئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ عمان 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 اگر ایک بیس سال تک آزان دے بیس سال آزان کا ہے اس بندے کو اٹھائی خدا امتحال اس کے لئے خدا عالم آسمان جتنا اندور اس کے پاس ہو گا جس طرح ایک نور جس آسمان روشن ہو جائیں اس قدر نور جو سراسر معنویت ہے سراسر عدوان ہے سراسر ملک ہوتی ہے سراسر الہی نور قیامت کے دن اس شخص کے لئے قوم اللہ عمان صلی اللہ